پورے ملک میں ہر طرف خاموشی ہے باروں کو بھی مختلف انداز میں دبایا گیا سپریم کورٹ بار کا رول آپ کے سامنے ہے کہ کسی بھی ایک اشیو کی اوپر رول آف لاؤ یا ہیومن رائٹس ویلیشنز کے حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا اس میں سب سے بڑا کردار میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس فائد عیسیٰ کا ہے کہ جن کا جو موقف ماضی میں رہا دوہزار بائیس میں وہ خط لکھتے ہیں سپریم چیوڈیشن کانسل کے اندر جو ان کا رول تھا کہ سنیورٹی پرنسیپلز کو فالو کر کے تو ایلیویشنز ہونی چاہیں سپریم کورٹ میں اور آج جب وہ خود چیف جسٹس بنے ہیں تو اسی پرنسیپل کو جو ان کے سامنے پامال ہو رہا ہے اس کے وہ حصہ بنے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان کے اس کردار کی مضمت کروں گی اور دوسرا یہ بالکل ضرورت بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ایلیویشنز ہوں اگر ہم جوڈیشنل انڈیپیننس کی بات کرتے ہیں اگر ہم رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں دیگنیٹی آف انسیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو ایلیویشنز ہیں سپریم کورٹ میں وہ میرٹ کی اوپر اور سنیورٹی کی اوپر جو سنیورٹی کا پرنسیپل ہے اس کو فالو کرتے ہیں سپریم کورٹ میں لے کر جائیں ججز کو اصل ایشو کی ہے جس میں ہمارے جو کابرین انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو اپنے من پسند ججز کے ساتھ بھرنا چاہتے ہیں پیکن چوز کر کے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ججز کو لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ جو آوازیں اب سپریم کورٹ سے بھی اٹھی ہیں ان کو دبایا جائے تو میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو واضح اور کلیڈیٹی کے ساتھ ایک ڈویہ نظر آ رہی ہے ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں ہر ادارے کے اندر وہ موجود ہیں ہماری بارز کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو حکومتی نمائندے بنے ہوئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کے تو وہ ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں ان اداروں کی مرضی سے دوسری طرف پوری عوام کھڑی ہے اور میں ان ججز کو بھی سلام پیش کرتی ہوں چاہے سلامباد ہائی کورٹ کے ججزوں چاہے سپریم کورٹ کے ججزوں جو آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں تو اس لیے ہم اس جو تحریک ہے ہمیشہ پروفیشنل گروپ نے اور میرے سارے تمام ہمارے جو لیڈرز ہیں پروفیشنل گروپ کے در موجود ہیں اور ہمارے جو قائد ہیں حامد خان صاحب انہوں نے ایک مسلسل سلسل کے ساتھ سٹرگل کی ہے پاکستان کے اندر جمہوری اور آئین کے جو بالا دستی کی اسی جرد و جہد کی کنٹی نیوٹی میں ہم لوگ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور میں چیف جسی لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہمارے ساتھ کیا ہمیں ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے جو بھکلا کے دویئن کے حوالے سے تھا اور اس کا اصل مقصد جو سادش تھی اسٹیبیشمنٹ کے وہ یہ تھی کہ بھکلا کو ڈیوائیڈ کر کے ان کے واضوں کو خموص کیا جائے اور بار کو کمزور کیا جائے ہم بالکل بار کو کمزور نہیں ہونے دیں گی ہماری واضی اٹھتی رہیں گی اور میں جسٹس فائز عصر سے بھی کہتی ہوں کہ آپ آج ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو منیر ہے اس کے دور میں ایک جسٹس منیر پیدا کیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کردار درست کریں کیونکہ پاکستان کو جو بہت سارے سنگین مسائل کا سامنا ہے ابھی کل ایک آرڈر میں نے پڑھا لاہور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر نکلا جس میں ایڈیشنل سیچن جائے سیچن جائے سرگودہ جو ہیں ایٹی سی کے بھی جو جاج ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ایک الارمنگ سیچویشن کی طرف اشارہ کرتا ہے محمد عباس صاحب ہیں جن کی کریڈیبلیٹی ہے ہم ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جو اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور بنیادی حقوق اپنے جو سرگودہ کے اندر ایٹی سی کے اندر جو کیسز کر رہے ہیں وہ جس طرح ان کو آئی ایس آئی کے لوگ ملنے آئے اورڈر شیٹ کے اندر لکھا ہے میرا یہ سوال ہے کیوں آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں وہ سیشن جاز کے کیوں ملنے گئے تو یہ سارے جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر ہم سب کو اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی تو جمہوری قوتیں ہیں اس کو پاکستان کے اندر اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی جمہوری حکومت ہے یہ پپیٹس انسٹیبلشمنٹ کے ہمیں ان کے خلاف بھی واضح اٹھانی پڑے گی اور ہم تمام ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ بار کی ہیں چاہے وہ جوڈیشری کے اندر ہیں جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اسی پرنسپل پر بات کروں گی کہ بلکل ہمیں اگر ایلیویشن میرٹ کی اوپر نہیں ہوتی سینیورٹی کی اوپر نہیں ہوتی تو ہم اس کی مخالفت خاتون جج ایک خاتون جج کا نام چال رہا ہے ہم بالکل چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت پہ وہ آنے والی چیف جسٹیس ہیں اپنے وقت پہ آئیں وہ چیف جسٹیس بنیں ہم ان کو ویلکم کریں گے اس سے پہلے فکرنسا کھوکر صاحبہ کو یہاں پہ چیف جسٹیس نہیں بننے دیا گیا تو پروفیشنل گروپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی ہم ایک پروگریسیو آواز ہیں اور ہم اس خاتون کے لیے بھی جو اپنے وقت پہ آئیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن ابھی اگر کوئی میرٹ کو بائی پاس کر کے کرتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کریں